موسیقی 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 ہیں اور جس طرح سے بھی آپ سمجھتے ہیں دوسری بات اس میں ہم نے دیکھی سارمی ایڈ میں بلکہ جب تو روضہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال تیل ڈال تو اس پہ تو آج ہم بات نہیں کریں گے لیکن آلیڈی چار پانچ سر پہلے میں نے ایک میسیج دیا جو ریکارڈنگ پہ موجود ہے کہ ہمیں اپنے سر کو تیل سے مسا کرنا چاہیے کیونکہ کدامن نہیں ہے یہ تو اپنے سر پر تیل تو اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں اور اپلیکیشنز کیا ہیں یہ آپ اس میسیج میں دیکھ سکتے ہیں آج ہم ایک سمپلر میسیج دیکھیں گے جس میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ روضہ جو ہے وہ ہماری زنگی کے لیے کیوں اپنٹ ہی ہے سو پہلی پاتھ اگر آپ پوائنٹس لکھنے ہیں تو بلکھ سکتے ہیں نمبر وان فاسٹنگ شوڈ بی آور ٹریسٹین لائف سٹائل ہم روضہ اس وقت تا رکھے جب ہم کسی مسئیبت میں پڑھ جاتے ہیں بلکہ ہمارا جو ایک ویگلر ٹریسٹین لائف سٹائل ہے وہ فاسٹنگ کا لائف سٹائل انڈرسٹین لائف سٹائل کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایوری ٹیوزڈے اور ایوری فرائیڈے فاسٹ ہیں یعنی ہفتے میں وہ دو دن روضہ رکھتے تھے جو کہ ایپسلوٹ فاسٹنگ تھی یعنی ٹوائنٹی فائیو آورز کا جو یودی لوگ ہیں پچیس گھنٹے کا روضہ تک فرام سانسیٹ کو سانسیٹ لیکن اس کا جو ایک دیپر میننگ ہے روضے کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے سپیچل بینیفٹس کیا ہے اس کو ہم آج سمجھنے ہی کوشش کرتا ہے سو آلیڈی یو انڈرسٹیند فاسٹنگ is ابسٹیننگ کھانے اور پینے سے ابسٹین کرنا ہے اور روضہ جو لفظ ہے اس کے رگنی معنی ہے کتابر یور ماؤت اپنے موں کو دھانا بات ایکچولی بینی فاسٹ فیسیکلی وات ہیپنس پیچلی اس پر ہم تھوڑے دیر بات کریں گے اور اس تناظر میں روضے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو اپنے جو ہمارا جو انر مین ہے انر بین ہے ہم خدا کو اپنے انر مین میں رسائی کا موقع دیں we give god access to reach our inner man this is basically what fasting is منیادی طور پر روضہ کیا ہے ہم خدا کو allow کرتے ہیں دروازہ گوتے ہیں اس کے لیے یہ ہمارے جو اندر کا انسان ہے spiritual being ہے soul man ہے inner man ہے خدا کی رسائی وہاں تک ہو اور خدا ہمارے باطن کو تبدیل کرتے ہیں خدا ہمارے دل کو تبدیل کرتے ہیں خدا ہمارے روئیوں کو تبدیل کرتے ہیں خدا ہماری سوچوں کو تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد secondly جو ایک بنیادی مقصد روزہ کا ہوئی ہے کہ خدا کے کلام کی جو قدرت ہے there is power in the word of god اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ کلام کی قدرت ہماری ذریعوں میں اور گہرے طور پر اپنا کام کرتے ہیں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس کا کلام کبھی بے تحصیل واپس نہیں کرتے ہیں but sometimes you are not receiving the word of god آپ کے لئے جو prayers کی جاری ہیں یہی دفعہ ان سے کوئی results نہیں پڑی ہو سکتے ہیں you are praying 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 حالات پیسی رہے آپ خدا کے بعدوں کو claim کرتے ہیں اپنے لئے لیکن وہ word آپ کی زنگی میں پورا نہیں ہوتا ہے اور اس کی ایک جو dimension ہے کہ وہ خدا کا کلام ہماری زنگیوں میں پورا ہو وہ کیا ہے فاصل پہلی بات ہم کیا سیتے ہیں آپ خدا کو access دیتے ہیں کہ اس کی قدرت آپ کی inner being میں داخل ہوگی آپ کا جو inner man ہے غنہ کے سبب سے جس میں بگاڑ آ گیا ہے خدا آپ کی زنگی میں مداخلت کرے اور ایک بار پھر سے آپ کی زنگی میں نکھار آ جائے آپ کی زنگی میں ایکٹیو نہیں ہوا ہے اثر انداز نہیں ہوا ہے ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے when you go into fasting تو یہ کلام آپ کی زنگی میں افیشیس ہو جائے مسال کے طور پر آپ اپنے کسی بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ فلان چیز چھوڑ دیں نرشہ چھوڑ دیں خدا کے پاس آ جائے so you are praying ڈو سر گزر گئے ہیں پانچ سر گزر گئے ہیں دس سر گزر گئے ہیں you are standing on the promise اگر تُو نجات پائے لگا تیرا جرادہ بھی جائے maybe you are praying for a healing اور آپ اس وعدے کو claim کر رہی ہیں خدا کے ماد خانے سے ہم نے شفاہ پائے میں خدا ہم تیرا شافی but still you are sick ہاں خدا sustain ضرور کر رہے آپ کو اس کا فضل آپ کے لیے کافی ہے لیکن اس کلام کو اثر پذیر ہونے کے لیے ذریعوں میں آپ کو روزے کے discipline میں جانا ہے اور جانا چاہیے یہ سایہ 58 میں آپ بڑی مزہد کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں کہ پھر تیرے بدن میں شفاہ ہوں then the lord is going to heal you physically and bodily اور ایک اہم angle جو ہم روزے کا دیکھتے ہیں ایک اور aspect جو ہم روزے کا دیکھتے ہیں روزہ جو ہے آپ کے لیے دروازوں کو دیں fasting opens the doors for you برکت کے دروازے کامیابی کے دروازے بہتری کے دروازے کشادی کے دروازے درقی کے دروازے sometimes man wants a shortcut جو اس کے لیے دروازے کھل جائیں so خدا کے plan میں کوئی shortcuts نہیں ہیں prayer holiness fasting or to disciplines ہیں جب آپ اس میں سے گزریں گے خدا آپ کے لیے دروازے کھلتا جائیں and its fasting is like a process of knocking کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے باستے روزہ جو ہے یہ کھٹ کھٹانا مانگو تو تمہیں it's prayer simple prayer تو ان تین باتوں میں خدا ہوں نے یسو مسیعی intensity کو بتا رہے ہیں مانگو تو تمہیں اور ابھی اگر مانگو سنیم ملنا تو پھر کیا کروں تھٹ کھٹاؤ knock 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 تو knocking جو ہے its a kind of regular fasting تھٹ کھٹاؤ تو تمہارے باستے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے دروازے کھلیں میں بھی کامیابی کے دروازے ہیں studies میں business میں job میں family life میں کوئی بھی دروازے ہیں جو آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے کھولیں so when you fast آپ اپنی دعا میں اگریشن پیدا جاتے ہیں گوزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں شدت کو پیدا جاتے ہیں اگریشن کو پیدا جاتے ہیں اگریشن کو پیدا جاتے ہیں اگریشن 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 پیدا جاتے ہیں نہیں مانگیں گے پھر بھی اس کا فضل کچھ نہ کچھ دیتا ہے دیتا رہتا ہے لیکن جیسے ہم نے پیچھے دعا کی سیریز میں سیکھا جب ہم خدا سے ڈیٹیلز میں مانتے ہیں خدا ہمیں ڈیٹیلز میں جواب ہیں یا ڈیٹیلز میں جواب ہیں آئیلویہ اور تیسری بات خدا ہم نے کیا کہ ڈونڈو گے تو ڈونڈو گے تو ڈونڈو گے تو مانگو اور کٹ کٹاو تو تمہارے پاس تے ڈونڈو گے تو مور انٌ انْٹین سوی مانگنے سے بھی نہیں منا کٹ کٹانے سے بھی نہیں منا پھر کیسے ملے گا ڈونڈنے سے ملے ایک رہ dramی دین دن کا روزہ رکھیں پانچ دن کا روزہ رکھیں یا سات دن روزے رکھیں پانچ دن روزے رکھیں دین دن روزے رکھیں سیک 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 the wisdom of God the compassion of God the miracle of God the mercy of God the breakthrough of God آلیلویہ سو قلعہ نے تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں ڈونڈو گے تو قلعہ نے ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ ڈونڈ لیں ہمارے گھر میں سکون ہو امن ہو برکت ہو درقی ہو کامیابی ہو سیک and he will find ڈونڈو گے تو سو ڈونڈے میں نہ صرف longer fasting آتی ہے بلکہ اور چاہتے ہیں disciplines جس میں دعا کا discipline بھی ہے meditation کا discipline بھی ہے خدا کے کلام پر غورت کریں خدا کا کلام پڑھیں خدا کے کلام پر دھیان دیں خدا کے کلام پر memorize کریں دعا کریں روزہ رکھیں تو یہ آگر تین چار پائنٹ disciplines mix کر دیتے ہیں تو یہ کیا چیز کارپولیٹ ہوتی ہے سیکھیں اور یہ صرف جس کی جو application ہے وہ کوئی دنیاوی ریلم کے ساتھ نہیں ہے خادم جو ہے وہ spiritual ریلم کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور جہلا اپنی ministry کی enhancement کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں خدا منت حدمت میں اور دروازے کھدا منت اور کاموں میں اور دروازے ہمیں سو تین باتیں جو ہم نے ابھی سیکھی ہم یہ ہے کہ ہم خدا کو access دیتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں وہ ہمارے inner dream میں آکھ اللہ نمبر دو خدا کا کلام جو ابھی تک ہماری ذریعوں میں پورا نہیں ہوا اور خدا کے وہ وعدے جو آپ کی ذریعوں میں ابھی dormant ہیں بڑے actively وہ کھول ہیں اور نمبر تین it's knocking دروازوں کو کھٹ کر خدا کی دار پر جانا ہے اور اس روزہ ہم نے نوک کر رہنا ہے تاکہ خدا ہمارے لئے درین دروازے آمین the next point is through fasting روزہ ایک ایسا discipline ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے یہ ہمیں یہ ability پیدا کرتا ہے we start leaning upon God ہم خدا پہ تقیہ کرنا شروع کر دیں ہم خدا پہ depend کرنا شروع کر دیں it's a change of discipline normal life میں آپ اپنے sustenance کے لیے food پہ depend چاہیے ادھر سے آئے گھوگل آگے فلان چیز کریں یہ کھانا ہے وہ چیز کھانا نہیں ہے بچے ربی چاپ مانگتے ہیں سرانگیا مانگتے ہیں چیس مانگتے ہیں کھانا اپنے سو آگے آگے ہم گروہ کرتے ہیں نوجوان بنتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں we depend on food food جہاں پہ ہمیں تین دفعہ کھانا چاہیے پاکستانی پانچ مرد دیت پہ دیت سو we are too much food dependent and we depend too much on the material work ہم جو نظر آنے والی چیزیں ہیں بالی نظر میں ہم اس پر depend کرنا شروع کر دیتے ہیں جو مچ لین کر جو چیز نظر آئے ہم اس پر ایمان لگتے ہیں لیکن جب آپ روزے کے رسیبرم میں سے گزرتے ہیں آپ انڈے کی چیزوں پر لین کرنا شروع کر یں آپ خدا کی قدرت باری امان لگتے ہیں دیکھیں خدرت آپ کو نظر نہیں آتی جو کہتا ہے خدا کو آج تک کسی نے نہیں دیتا خدا کی حضوری آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں خدا کی خدرت آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں خدا کی انوائنٹین آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں سکتے ہیں آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں آپ اس کو فیل کر سکیں آپ اس کو چھو سکیں گے اور آپ اس پہ ترس کر سکیں گے کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا خدا میرے ساتھ خدا کی حضوری میرے ساتھ مجھے پچھلے دن خاتم نے کہا پائی سب آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں سہر کے لیے میں آپ ٹکٹ لے دیں انہیں نہیں کر دیں تو میں نے اسے کہ بھائی تو انہوں نے جواب دیا جو مسہ آپ کی زندی میں پیارا ہوا ہے میں سنوائنٹ 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 میں نہیں جو خدا ریگلر فاسٹنگ جو ہے وہ ہمیں زندگی میں جو اور بڑے کام خدا ہم سے لینا چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار کریں آپ چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں ایکسیل کریں آپ اپنی جوگ پہ ترقی کریں آپ اپنی بزنس پہ ترقی کریں خدا اور پرموشن آپ کی زندگی میں آئے آپ کی ہیلپ میں پرموشن آپ کے فائنینشل میں پرموشن آپ کی منسٹری کا لیبل بڑھ جائے پوری نیشن سو اس سے پہلے کہ آپ اگلے لیبل پہ داخل ہوں اپنی زندگی میں اگلے درجہ پہ داخل ہوں یہ آپ کی ایک تریننگ گراؤنڈ ہے پرپیرنگ گراؤنڈ ہے یہ ایک تیاری کامل ہے جب آپ فاسٹنگ کے دسیبلن میں زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا من آپ کو آپ کی جاب پلیس پہ ترقی بسر جائیں گے خدا من آپ کو اوپر لے جائیں آلی رویہ وہ آپ کی کپیسٹی کو اور آپ کے جو کام ہیں ان کو پڑھ دیں ایمین پہ نیچ پوائنٹ ہے فاسٹنگ ہماری زندگیوں میں سپیچول سینسٹیوٹی کو اندیس کر روحانی جو حساسیت ہے یا احساس ہے سینسٹیوٹی ہے وہ شرپن ہو جائے اور آپ کی زندگی میں خدا کے لئے اور زیادہ بھو اور پیاس آپ کی زندگی میں راجبازی کے لئے اور ایک عالی زندگی پر سر کرنے کے لئے اور زیادہ خواہش ڈیزائر ہنگر بھو بھو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتے میں خواہش کے خواہش کے دردے تک نہ رہیں بلکہ ہنگر کے لیول ہنگر کے لیول تک ترس کے لیول تک جیسے ہنگی پانی کے نالوں کو یعنی آپ خدا سے ایسا دباؤ رکھیں آپ خدا سے ایسی لکن رکھیں محبت رکھیں جستجور رکھیں کہ اگر یہ رفاقت مجھے نہ ملی ہوا ایم گئی تو سر بھائی اگر ایک سندے میرا چرچ پر بھی سو جائے گا آپ کو 102 بخار بھی ہے پھر بھی چرچ میں بہت 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 بائیل مقدس میں سے تاکہ ہم روزے کی ان دی نینشن کو انڈرسٹین ایسٹر چار بات سولہ کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا اور تم میرے لئے روزہ رکھو اور تین روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ بھی میں بھی میری سہی لیا اسی طرح سے روزہ رکھے گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہیں اور اگر میں رات ہوئی تو حلاف ہوئی میں کدھرے دن جو روزہ ہے پری ڈیز ایبسلوٹ لاز ہے فر نیشنل سروائیم اور میں جو ماری پاکستان کے چرچ پاکستانی کرسین قوم ہے اس کے سامنے یہ چیلنج رکھتا ہوں کہ اگر کرسین لیڈرشپ ایک کنسینسز پہ آ جائے اور اب سال میں ایک مرتبہ تین دن کا روزہ رکھیں اپنی قوم کے لیے ہمارے ملک میں مسیحیوں کی جو حالت ہے یہ بدل جائے آرلویہ آپ کو سردوں میں آنا پڑے آپ کو اتجاج نہیں کرنا پڑے گا آپ کے ایم این ایز یا ایم پی ایز یا سینیٹرز حکومت میں ہو یا نہ ہو ویل یو فاس یسو مسیح آپ کی جگہ پہ حکمرانی کرے جیس بکھام ایم آف یار نیشن آرلویہ آپ کے مسئلے مسائل حل نہ شروع کوئی ریجل لیڈرشپ نہیں ہے جس کو ہماری قوم جو ہے وہ فالو ہر شخص اپنی اپنی بات کرتا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو لیڈر سمجھ سو وی نید ایک کانسل وی نید ایک کانسولیڈیشن اور لیڈرشپ جو کم از کم اس بات پر مطبع کو ہم مل کے روزے رکھنے دیں اگر شریعت کے دور میں ایسٹر کے سبب سے اور اس روزے کے سبب سے خدا اس نوم کو بچا سکتا ہے خدا اس نوم کو آج بھی بچا دیں خدا آپ کے لیے بیترین پلان لگ آلیلوی اسی طرح آپ فیملی فاسٹنگ بھی کرس اپنے جرز لیول پر فاسٹنگ جیسے آپ سدھی لیول پر فاسٹنگ جیسے یونہ کی خطاب نکالیں گے جونہ جیپٹر 3 تیسرا بات پانچ میاں سے دس میاں تب نینوہ کے باشنوں میں خدا پر امام لات روزہ کی منا دی کی اور ادنا و آلہ سب اٹھات خورا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ اور بادشاہ ہی لباس کو ادار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر پیٹھ گیا اور بادشاہ اس کے ارکان دولت کے فرمان سے دنوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منا دی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھ اور نہ کھائے شخص اپنی بری رویش اور اپنے ہاتھ کے ضرب سے باز آئے شاید خدا رہن کرے اور اپنا ارادہ بد لے اور اپنے کہرے شدید سے باز آئے اور ہم حلاق نہ ہو تب خدا نے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری رویش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اس سے نازل نہ دی خدا ان کے کلام کا بڑا سنا جانا سب کے لئے بائی سے بگ دیکھو آمین یہ بڑی صبردست پیسج ہے روزے کے تعلق سے اور ایک بڑی فنڈامینتل بات نعمہ ہے it's going to be destroyed i am going to judge this nation لیکن یونہ کی ملادی پر نعمہ کی وہ امان لائے اور انہوں نے ایس نیشن ریپین کیا ایون انہوں نے اپنے جانروں کو بھی روزہ رکھوا دی یا فاقہ کروا دی اور خدا نے اس جنجمنٹ کو جو نعمہ پر رہنے تھی ڈال دیا اور ایک سو سال آگے جنجمنٹ کی بچ آفٹر ون ہندر اگریز وہ نصر جو تھی وہ بچ گئی اور جو خصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی معافی مانگی عجس ہوئے ٹار ٹوڑا اپنے آپ کو حمل کیا حلیم کیا خدا کی آگے چھوڑے خدا کے خوف کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو چھکا دیا اور خدا نے جب ان کی آجزی کو دیکھا روزے کو دیکھا علیمی کو دیکھا ترد کو دیکھا رسائر کو دیکھا خدا نے مکمہ یہ جنٹائی نیشن ہے خدا کی چنی ہوئی قوم نہیں تھی لیکن جب انہوں نے خدا کے پرنسپلز پر عمل کیا خدا نے ان کو معافی مکست سو روزے میں صرف روزہ رکھنا کافی نہیں اور دعا کرنا کافی نہیں اور انترسید کرنا کافی نہیں اور ڈار کرنا یا حلیم ہونا کافی نہیں ہے اپنے کریکٹر کو تردیل کرنا بھی ضرور اگر میں بدی کو اپنے دیل میں لگتا تو خدا میری اپنے مناؤں سے توبہ کرنا بھی ضرور ہے اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنا بھی ضرور ہے پھر دعا اور روزہ آپ کی زنگی میں افیش سو قوم نے روزہ رکھا بادشاہ نے روزہ رکھا درباریوں نے روزہ رکھا اور انہوں نے جامروں کو بھی کچھ کھانے اور پینے نہ دیا اس پٹیکلر انسٹنٹ میں ہمیں یہ نہیں بتایا جا کہ یہ کتنا روزہ تھا لیکن ہم یہ اندرسٹین کرتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل لیول کے فاصل اور پوری قوم اس طبائی سے بربادی سے ہلاکت سے جو اس پر آنے والی تھی وہ بچھ اور وہ ساری دسٹرکشن ایورٹ ہو اور سیمیلرلی آج بھی روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کی ججمنٹ سے آنے والی طبائی وں سے جنگ و جدل سے مسیفوں سے پریشانیوں سے بچا سکتے آمین ازرا آٹھ بار اکیس ویں اور بائیس تب میں نے اہاوہ کے دریار پر روزہ کی منا دی کر آئی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بار بچوں اور اپنے موان کے لئے سیدھی راہ تعلق کرنے کیونکہ میں نے شرم کے بائیس بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھیں اور سواروں کے لئے درخواست نہ کی تاکہ اور راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے خدا کا حال بھلائی کے لئے ان سب کے ذات ہے جو اس کے دالب ہیں اور اس کا زور اور کہہ ان سب کے خلاف ہیں جو اسے ترد کر دیں آمین سو ارزاللہ پروفیٹ ہے اور وہ بابل کی اسیری میں سے واپس جا رہی ہیں جانا چاہتے ہیں تاکہ یو شنیم کو بہار کریں حیکل کو بہار کریں ٹیمپل کو ریبیت کریں تو یہ عظیم کام کرنے سے پہلے انہوں نے روزہ خدا سے مدد مانے پروٹیکشن اور پروویجن مانے کہ خدا ہم جو تیرا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام مکمل کیا مانگا خدا سے پروٹیکشن اور پروویجن جب آپ کوئی پاسٹر چرچ بیلنگ آپ بنانا چاہ رہے ہیں تعمیر کرنا چاہتے ہیں آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے چاند دن چرچ اور پروٹیکشن اور پروویجن مہیند یہ یہ صرف چرچ کی بات نہیں ہے اپنا کھر بنانے سے پہلے دعا اور روزے میں چاہتے ہیں گھر تو بن جاتے ہیں سکون نہیں کرتا گھر میں مل جاتے ہیں برکت نہیں مل جاتے ہیں سو اگر آپ اپنے ذاتی بھی گھر بنا رہے ہیں فاست and pray گاڈ گاڈ will release blessing and provision and protection ایون آپ نے گاڑی خرید نہیں ہے کوئی اور چیز ہے کوئی بھیگر انویسٹمنٹ ہے فاستنگ کریں فاستنگ کریں فاستنگ کریں سیت the involvement of God اپنی زندگی کے سارے فیصلوں میں خدا کی مداخلت ہو خدا مداخل اللہ یا خدا آپ کے کاموں کو قیام مبکشی so by fasting and prayer خدا کی guidance خدا کی protection اور خدا کی providers آپ کے لئے release so don't take it easy maybe جس دن آپ نے روضہ رکھتا ہے اس دن کوئی guidance نہیں maybe اس دن خدا نے کچھ نہیں مہیا کیا کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے کہ خدا نے کیا چاہ رہا ہے but remember one thing آپ نے خط کتایا ہے آپ کی جو درخواست ہے وہ دروازہ کھلا ہے اور وہ خدا کے تخت تخت کچھا ہے as you will move into your future days خدا کی وہ مرضی آپ کی زندگیوں میں ظاہر ہوتی چلی جیسا کہ خدا من دس کوڑیوں سے کہا آپ نے تائیں جا کر سردار قائم کو دیکھا ہے اور آگے لیکھا ہے گھلکہ کی دیر میں جیسے جیسے وہ چلتے گئے وہ شفاہ جب خدا نے کہا تھا تب ہیلنگ نہیں ہوئی لیکن جب انہوں نے ایمان سے چلنا شروع کیا ابھی تھوڑی دور وہ آگے گئے دونوں نے دیکھا کہ ان کے بدروں نے شفاہ سردار 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 کہ ہم خدا کی گائیڈنس کو سیٹ کریں خدا کی وزڈم کو سیٹ کریں خدا کی کانسل کو سیٹ کریں خدا ہم تو کیا تھا بسیئر جو پڑے بسیئر دیار سو ایک بات یاد رکھیں آپ کے خدا میں اس قدر قدرت ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی مشکل میں سے آسانی پسانے کسی بھی مشکل میں آسانی سے نکھا اگلیس جو اگلیس کرتے ہیں جہاں رستہ نہیں ہے خدا آپ کے لئے رستہ بنا دے وہ آپ کے لئے بیعبانہ عمر سے رستے بنا دے وہ آپ کے لئے دریاؤں جنگلوں میں رستے بنا دے اور یہودی سکال میں یہ بتاتے ہیں کہ جب بری اسرائیل بھی آپ میں سے گزر رہے تھے کئی جگہ سے خدا نے پہاڑوں کو ہٹا دیا فزیک خدا نے پہاڑوں کو اٹھا دیا تھا کہ میرا بیٹا اسرائیل آ میرا بیٹا یقوب آ یقوب کی رست آ رہی آ رہی تو آج جب خدا کے ہم لے پالک بیٹے اور بیٹیاں آگے بڑھتے ہیں خدا آپ کے لئے کئی رستے نکال آمیلوی یہ دروازے کھول دیتا وہ رستے جو بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے جب آپ خدا پر لین کرتے ہیں خدا پر چھک جاتے ہیں ان حصار کرتے ہیں اور جب آپ کھٹ کھٹ دیتے ہیں اس کا در وہ آپ کے لئے دروازے کھلنے شکر آمین آمین ایک حوالہ بڑے نئے درامہ میں سے آمال دیاباب دوسری آتی ہیں this is what the church the early church was doing آمال کی کلیسیا کیا کرے سو آمال کی کلیسیا یاد رکھیں پہنی کلیسیا تھی چھرچ کی پہنی کلیسیا آمال کی کلیسیا تھی اور آمال کی کلیسیا پہنی کلیسیا آمال کی کلیسیا پہنی کلیسیا پہنی کلیسیا تھی پہنی کلیسیا پہنی کلیسیا تھا آمال کی کلیسیا اور یرسلیم کی جو کلیسیا ہے وہ پہنی کلیسیا چھرچ تھا کیونکہ ایک سو بیس کی جماعیت پر رول پودس نازل اور پھر یہی نئی پانچ مرتبہ اور نئے ادرامے میں ذکر ہے رول پودس نازل ہوا اور شاگردوں نے رہ جبانے ایک حوالہ نہیں ہم آگ نو پاک پانچ اور حوالے ہیں نئے ادرامے میں رول پودس نازل ہوا رہ جبانے بھولی سو ارلی چرچ آپ لوگ پینٹی کاسپل چرچ آخری چرچ جو زور آور ہوگا پینٹی کاسپل چرچ آخر بیریا آپ نے تکا پانچ ہے آپ نے حالے پانچ ہے آپ نے آبے کرنا ہے آپ نے رہائی کرنی ہے آپ نے رہو رکھنے ہے آپ نے جنگے کرنی ہے اور آپ میں غانب آگا ہے کیونکہ یہ سو مسیح آپ کے دور میں آخر آخر جب پینٹی کاسپل چرچ تھا تا وہ آسمان پر گیا اور جب پینٹی کاسپل چرچ ہے وہ زمین پر آخر 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 سو آپ کوئی باد میں نہیں آئے دوسری مشلیں پینٹی کاسپل کمیٹ سے فقیدن کرتے ہوں کے لیکن آپ پینٹی کاسپل یہ پینٹ اچھ سارے جو رسول تھے چرچ فادر تھے وہ پینٹی کاسپل آخر 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 سو اس بات سے نہیں کمرانا کہ چھوٹے مہموی کیا تھے اسے پیار کرنا چھوٹے ہی آخر اور ہمیں اسے ہمار دین باب اس کے دوسرے ہمار تیرہ باب سارے ہمار تیرہ باب اس کے دوسرے جب وہ پتاون کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے ترکر قدس نے کہا میرے مرنباز اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مقصوص کر دو جس کے واسطے میں نے کو بڑھایا تھے آمین سو ایک فرس مشنری جرنی اپال اور اس حصول کی تین مشنری جرنی ہیں اور ایک ایسا بندہ جس کے پاس نہ سواری ہے نہ کوئی ٹیب ہے نہ کوئی مبائل فون ہے تین بریازموں میں اس نے یسو مسیح کی منع بھی آرلویہ پیدل چلنے ملش شخص گھوڑوں پہ سواری کرنے والا گھتوں پہ سواری کرنے والا جہازوں میں سفر کرنے والا لیکن تین بریازموں میں اس نے انجیل کی مراد صرف ایک گھٹری اس کا ساسر اور کل پہ میٹنگ میں میں بتا رہا تھے پانچ مرتبہ اس سے 39 کوڑے لگائے پانچ مرتبہ اگر وہ پھر بھی زندہ ہے اس کا مطلب ہے اس کا یسوس کے ساتھ ایک بار سمسار کیا گیا اور سمسار کرنے کا مطلب ہے ہی ڈائی پھر بھی خدا نے اس کو زندہ کر دیا کیونکہ خدا کمیشن اس کی زندگی میں موجود تھا اور وہ پھر بھی خدا کی چیز بکتا اور گئی بار اس کا جہاز ہے وہ غلق ہوا لیکن خدا نے اس کو بچا لی اور ایک جزیرے پر اس سام مجھے اس کو کا جس کا دستہ ہوا کبھی نہیں بچتا ہے پانوس زندہ رہا سام ہمارے کیونکہ وہ سلیم اٹھا کی چاہتا اس سلیم میں زندگی یسوسو کی سلیم اٹھا کر چلیں آپ زندہ رہیں گے آپ بار بار شفاق باتے رہے آپ زندگی میں بات زندگی کیونکہ زندگی تشوہ سلیم سے تشوہ ہر دوست میں اس کے قرآن باتا رہا سلیم اس کو بچا رہے آج بھی آپ نے سلیم بس دیتی یعنی آپ خوش بھی ہوں شادمات بھی ہوں فاتح بھی ہوں لیکن یسوس مسیح کی جو سلیم ہے وہ آپ کی زندگی میں سلیم وہ زندگی نظر آئے وہ قربانی نظر آئے وہ حلیم نظر آئے یہ سلیم ہر روز آپ کو زندہ کرتی رہے آلیلویہ اور کتنے سال آپ دیویا میں رہتا ہے یہ سلیم آپ کو ریزو رکھتی رہے امین امین سو ایس دیوڑ فاس دنگ گل قدس نے کرا اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے خدا کی آواز سننے میں اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں روزے کے دسیپلن کی کمی فاس دنگ آپ کے جو روحانی کہان ہیں روحانی آنکے ہیں ان کو کھول دیتی ہے تاکہ آپ خدا کی بازیہ آواز کو سننے سو ہیلپ دیم 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 ہیلی سپیشلی بولو جو خدمت میں ہے اپنی مجدی سے خدمت کریں اس کی آواز کو سنیں اور پھولو بی سیلیکٹی اگر ملیس ایک اور حوالہ پڑھیں گے عمال چونکہ بار دتالیس ایک سپورتین فارٹی تھری ہمار چودمہ اور اس کی تین سنی آئے اور انہوں نے ہر ایک کلیس میں ان کے لئے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خدا من کے سفرد کیا جس پر وہ ایمان دائے امین سور پال ورنباس عیسیہ کے چرچز میں لیڈرز مقرر کر چرچ کے لیڈرز مانگ ایلڈرز ایلڈرز بیسیکلی جب سینئر ہیں جب اس سے بھی سینئر ہو جائیں تو ان کا ٹائٹل ہے بشرف لیکن جو اصل گراؤن ریالٹی ہے کہ چرچ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بیسیکلی ایلڈرز کہا جاتا ہے عمال کی تریسی سو ایلڈرز فاسٹ نگ جیسے کنانی رہنمائی کی انہوں نے مقصوص کیا ایلڈرز کو چرچز میں پوائنٹ کیا تاکہ وہ خدا کی خدمت کر سکے سو میں اکثر یہ فاسٹرز کو اوڈنیشن کرتا ہوں روزہ کی ساتھ روزہ تاکہ جب آپ دعا کریں جب ہم آپ پہ ہاتھ رکھنے سے جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں اگر آپ روزہ رکھ کر آئیں گے تو اور زیادہ کپیسٹی میں دائمینشن میں وہ آپ کی زنگی میں ترانسفر ہو آپ رہے مہ بلیس سو اور بھی بہت سے ایلیہ زین جب ہم دیکھتے ہیں روزے کی اہمیت موجود ہے نیو ٹیسٹرمنٹ اور ٹیسٹرمنٹ میں روزے کی تعلق سے سیمنٹی فور ریفرنس ہیں یعنی ایک دو پانچ آٹھ دس حوالے نہیں ہیں اور ایک درجہ دو درجہ نہیں ہیں سیمنٹی فور پروکسیمیتلی ریفرنس ہیں روزے کی تعلق سے روزے رکھیں اور خدا من آپ لوگو ہی قوت اور ہی زور بس آمین آخری حوالہ پڑھیں گے روکہ دوبہ چھتیسویں اور سیتیسویں آئے سو دی و آخری روز آخری اس کا نام تھا اینہ ہنہ اور کیا ہے وہ دعا اور روزے سے خدا کی رات دن خدمت کر روکہ دوبہ چھتیسویں اور سیتیسویں اور آشر کے قبیلہ میں سے ہنہ نام ترنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی وہ بہت عمر سیدہ تھی اور اس میں اپنے نوار پر کے بعد سات پرس ایک شور کے ساتھ گزارے تھی وہ چوراسی پرس سے بیوہ تھی اور حیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاوں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی رات دن دعاوں اور روزوں کے ساتھ حیکل میں عبادت کرتے جب یسو مسیح کو حیکل میں لائے گیا اور اینہ جو ہے مہا پر موجود تھی فوراً اس نے ریکنگنائز کیا کہ دنیا میں جو آنے ورہا نجات ہی دہ تھا وہ یہ جب جب ورسی چراسی جتنے بھی سالوں سے دعا اور روزے کے ساتھ خدا کی خدمت کر رہی تھی اس کی روحانی آنکھیں کھل چکی اس کی جو ٹائمینگ کی سمجھ ہے اس کو مل سکی تھی اور اس کو یہ پتا تھا کہ اس سے پیدے میں دنیا سے جاؤ میں دنیا کے منجی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا اس کی spiritual wisdom enhance ہو چکی تھی اور جیسے اس نے یسو مسیح کو دیکھ تھا اس نے پہچا دی سو روزہ جو ہے آپ کی spiritual skills کو شاٹن کر دی آپ کی discernment بڑھ جاتی پہچان آگر پھر آپ اس جھاڑی کے پیچھے جاتے ہیں جس کو یہ آوہ کی آگ لگی ہے آپ تو جہاڑی کے پیچھے نہیں جاتے ہیں جس میں کینیڈا یا امریکہ کی بدیاں جاتے پھر آپ تو پہچان آگ جاتی ہے کہ مسہ کہاں میں پھیر ہو کون سے لوگ بلائے گئے ہیں اور کون سے لوگ بھیجے گئے ہیں اور کون سے لوگ شوقیہ خدمت کو بھیڑے سمجھ چروہ سمجھ دیس بھیڑے دیس 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 آلیلوی آلیلوی خدا 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 سب کو پڑھ دیس جگیناً اس